ایسی پرسانت ہو جائی مطرو سرام جنم بھومی تیرتھ نیاز کے تتوہ دہان میں آئیوجیت سرام جنم بھومی پر پرابو شری رام للا کے پرانڈ پرتشتہ سمارو آدھنی اپردھان منتری جی کے کرکملوں سے 22 جنوری کو سمپن ہونا ہے سوہبھائی گروپ سے سمپون ایودھیا دھام اور پوری اتربردیس اور دیس میں اتصا کا ماحول ہے ایودھیا میں سمارو کی دش سے باہر کیا بیوستائیں ہوئی ہیں پرساسن اس بیوستہ کی سمکسہ کرنے کے لئے آج پونہ میں ایک بار یہاں پر آیا ہوں استھانی استر پر پرساسن نے اور پردیس سرکار کے منتریوں نے پہلے سے ہی یہاں پر ساری بیوستاؤں کو چائیوہ یہاں کی لوکل استر پر ٹرسٹ کے ساتھ سمنوے کا ہو یہاں کی سوویدھاؤں کا ہو ٹریفک کا ہے سرکسہ کا ہے اور ان نے سبھی پرکار کی بیوستہ کو بہتر تال میل سے آگے بڑھا کر کے بائیس جنوری کے اس اہتھیاسک پل کے کارکرم کو پوری بھبیتہ کے ساتھ پوری دیبیتہ کے ساتھ سرکسیت اور سوبیوستی طریقے سے سمپن کرنے کے لئے اپنی تیاریاں لگ بھگ پوری کر لی ہیں انتیم چرنوں میں ساری کاروائی ان کی چل لی ہے اور یہ دستر پر اسے ہم سمیبت طریقے سے آگے بڑھا دیں گے بائیس کے بعد بھی سیرام جنبھوں میں تیرد چھتر نیاز کے دورہ پروسری رام للا کے درسن کرنے کے لئے جو بھی کاریوزنا تیار ہوگی اس کے انسار یہاں پر استھانے استر پر راجے سرکار پورا سیحوک کر کے آنے والے سردھالوں کو یہاں پر پوری سردھا کے ساتھ انہیں درسن کرنے کا اثر پرابط ہوگا یہاں بیوستہ سنشت کرنے کے لئے اپنے استر پر پورا سہوک دے رہی ہے اس کے لئے ٹینڈ سٹی بھی لگائی گئی ہیں دھرم سالہوں کو بھی تیار کیا گیا ہے کسی بھی استر پر کسی بھی سردھالوں کو درسن سے جو بھاونائیں ان کے من میں ہیں وہ ہی ہمارے من میں بھی ہے اور اس لئے ہم لوگ بہتر تالمیل اور سمنوے سے اگر درسن کرنے کے لئے آئیں گے تو درسن بھی ہو پائے گا اور کسی پرکار کا کوئی کسٹ کسی بھی سردھالوں کو اور کسی بھی آنے والے یاتری کو ایدیہ دھام میں نہیں ہوگی پیدل لوگ نہ چلے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت ساری جگہ سے لوگ پیدل چلے آ رہے ہیں وہ پیدل نہ کریں بھی سن سیت لہری چل رہی ہے اپنے بینا بتائے کارکرم کے انصار بھی نہ چلے راجے کے اندر ہم لوگ بیوستہیں دے رہے ہیں جن پدوں کو بھی دیں گے راجیوں کو بھی بیوستہ دیں گے ہر ایک بیوستہ سے ساتھ کریں گے ہم لوگ بھی کوڈینیشن کریں گے اور ہم لوگ تیر چھتر نیاز کے ساتھ بھی ہم ایک جس کے بارے میں چرچہ کر کے وستیت کاریوشنہ بنائیں گے لیکن اگر ہر بیکٹی اپنے طریقے سے آئے گا تو کہیں اب بیوستہ کسی استثیتی نہ پیدا ہو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا اور ہر بیکٹی اس بارے میں اپنا جیسے اب تک سیوک کرتے رہے ہیں تو اس سیوک کو اگر آگے بھی جاری رکھیں گے تو ہمیں بھی بہت سویدھا ہوگی اور ہر ایک سردھالو کو آنے والے سردھالو کو بھی پرابوسری رام للا کے پانچ سو ورسوں کے بعد کئی ستابدیوں کے بعد درشن کر کے آنند کے انبھوتی ہوگی انتاکران سے انہیں آنند کے انبھوتی ہوگی اس کے لئے بھی بہتر کوڈینیشن کی دسا میں پریاز پرارمب کیے گئے ہیں میں پورے بشواث کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے کارکرم اب تک سبھی سکوصل سمپن ہوئے ہیں 22 جنوری کا کارکرم بھی ایک احتیاسی کارکرم ہے بھارت کے بشواث اور لوک آستہ کی پنرپرتشتہ کا بھارت کے گورو کی پنرپرتشتہ کا کارکرم ہے اس کارکرم کو ہم لوگ جنتا جناردن اور سبھی عام جنمانس کی سہیوک سے پوجہ سنتوں کے آسری بات سے راملی اللہ کی گرپا سے سکوصل سمپن کرنے میں سفل ہوں گے آپ سب بھی یہاں پر اس بیشن سیت لہری میں ہیں میں آپ سب کو بھی ہردے سے دھنیوا دیتا ہوں کہ ایویدہ کی پلپل کی گھٹوں کو پلپل کی خبروں کو آپ دیس تک پہنچا رہے ہیں اور اس اپیل کو بھی پہنچائیں گے کی بینا پروگرام کے اور بینا کسی اس کے اگر لوگ تھوڑا سا دھہرے رکھ کر کے اپنی باریک انتھچار کرنے کے ساتھ یہاں کے لئے کارکرم کے انصار آئیں گے تو کسی کو بھی او سویدھانی ہوگی اس پرکار کی بیوستانیں یہاں پر کی جا رہی ہیں اور پردیش سرکار اسٹھانی پرساسن اس میں بھرپور سہیوک کرے گا سبھی پرکار کی چیزیں سبھی چیزیں اس میں کی جا رہی ہیں اسٹھانی پرساسن کے ساتھ لوکل اسٹر پر ہم لوگ اس کی بیوستان کر رہے ہیں اور پردیش میں ہم لوگ نے اس کے لئے بیٹ پڑھنالی بھی لاغو کرنے کے لئے کہا ہے جو نچلے اسٹر تک لوگوں سے سنباد بنا کر کے ان کو لانے اور ان کو بیوستی طریقے سے درشن کرانے میں دیکھیں ہر پرکار کی بیوستائیں ہوں گی اس کے لئے ہم پلاننگ کر رہے ہیں جیسے ٹرینس آئیں گی یہاں پہ ایسے ہی لوکل اسٹر پر ہم راجی سے وسیچ کی بیوستا کی تیاری کریں گے سر 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 رام جنبوں میں تیرتھ چھتر نیاز اس کے بارے میں تیہ کرے گا اور جب سے وہ تیہ کریں گا تب سے درشن کی پرکریاں شروع سر رام کی پیڑی سے میڈیا کو اٹھا جائے گا سر رام کی پیڑی وہ وہاں پہ جو نہیں وہ وہ مرہ جی اچھا وہ جو بنا ہوئے سٹینڈ ہوئی دائیں گے ارے آئی ڈی گیر رہی ہے کس کی آئی ہے بچ گئی بھائی بچ گئی بچ گئی بچ گئی شکریہ